اب صرف ایک ایس ایم ایس کریں اور پاکستان میں مجود اسلامی بینک سے چالیس لاکھ روپے تک لون حاصل کریں کرز بھی شرعی اور اسلامی اصولوں کے مطابق ملے گا کیا آپ کو ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اور آپ کو کرز کی ضرورت ہے اور ایمرجنسی بھی ایسی ہے کہ آپ کو کرزہ جلدی چاہیے اور اگر آپ کی ضرورت پچاس ہزار سے چالیس لاکھ کے درمیان ہے یعنی آپ پچاس ہزار سے چالیس لاکھ روپے تک لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں آج کی ویڈیو میں جس بینک کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس بینک سے آپ کو چند دن میں کرز ملے گا آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسلامی پرسنل فنانس کی مکمل ڈیٹیلز شیئر کی جائیں گی آپ کی مالی ضرورت کے لیے اسلامی پرسنل فنانس کی سہولت اگر آپ اپنی کسی بھی ذاتی ضرورت کے لیے یا اپنی کسی بھی گریلو ضرورت کے لیے کرز لینا چاہتے ہیں تو فیصل اسلامی بینک کی جانب سے ایک نئی خوشکبری آگئی ہے فیصل اسلامی بینک کی جانب سے فیصل اسلامی پرسنل فنانس کیم دوہزار تیس کا آگاز کر دیا گیا ہے اس بینک سے کرز اپائی کرنے کا طریقہ بھی نہایت آسان ہے بہت کم کارگزات اور آسان شرائط پر آپ اس بینک سے لون لے سکتے ہیں اگر آپ جلدی کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس بینک سے بہ آسانی کرز حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے جلدی کوئی اور بینک آپ کو کرزہ نہیں دے گا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیصل اسلامی پرسنل لون کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا فیصل اسلامی بینک پرسنل لون کیسے لیا جا سکتا ہے کن افراد کو یہ کرز ملے گا اور کن شرائط پر یہ کرز دیا جائے گا کرز کی مہانہ قسط کیا ہوگی مارک اپ ہوگا یا نہیں اور سب سے ضروری بات پرسنل لون اپلائی کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اور لوگوں کی جانب سے پوچھے جانے والے ضروری سوالوں کے جواب بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائیں گے آپ فیصل بینک سے پرسنل لون کے لیے آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گھر رہے اپنے موبائل سے ایک ایس ایم ایس کے ذرگے بھی لون اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھیں اگر آپ ویڈیو سکپ کریں گے تو کوئی نہ کوئی اہم سٹیپ میس ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی اور آسانی کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ بہ آسانی کرز حاصل کر سکیں ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیکھ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت فیصل اسلامی بینک کی اوفیشل ویب سائٹ پر موجود ہوں فیصل اسلامی بینک نے توارک کی بنیاد پر مبنی ایک سوس سے پاک اور اسلامی اصولوں کے مطابق پرسنل لون متعرف کروایا ہے یہ ایک ایسی سہولت ہے جس سے آپ اپنی کسی بھی مالی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں کرز کی رقم سے آپ گھریلو ضروریات پوری کر سکتے ہیں آپ تعلیمی اخراجات کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ شادی کے اخراجات کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ علاج کے اخراجات کے لیے بھی کرز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا طرز زندگی بہتر بنانے کے لیے بھی کرز لے سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر شریعہ بورڈ کی جانب سے جاری کیا گیا فتوہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں شریعہ بورڈ کے میمبرز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ لون سوس سے پاک ہے اور اسلامی اصولوں کے مطابق دیا جائے گا اس سہولت سے پاکستان کے کسی بھی شہر سے تمام مرد و خواتین فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے فیصل اسلامی پینک پرسنل فنانس کے فیچرز کی بات کرتے ہیں توارک کی بنیاد پر آپ کو کرز دیا جائے گا آپ کم از کم پچاس ہزار اور زیادہ سے زیادہ چالیس لاکھ روپے تک کرز لے سکتے ہیں کرز واپسی کے مدد ایک سال سے چار سال تک ہے آپ اپنی سہولت کے مطابق کرز واپسی کے مدد ایک سال سے چار سال کے درمیان منتقل کر سکتے ہیں کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی کرز کی درخواست کے ساتھ سات ہزار روپے فیس ادا کرنی ہوگی جو کہ نقابلے واپسی ہے یعنی اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی درخواست منظور نہیں ہوتی تو درخواست فیس آپ کو واپس نہیں ملے گی مہانہ قسط لیٹ جمع کروانے پر ہر قسط کے ساتھ پانچ سو روپے جرمانہ چیارٹی کی طور پر لیا جائے گا کرز اپلائی کرنے کی اہلیت کے بارے میں بات کرتے ہیں فیصل بینک کی جانب سے یہاں ایک بہت زبردست سہولت دی گئی ہے جو کہ باقی کسی بھی بینک کی جانب سے نہیں دی گئی فیصل بینک سے کرز لینے کے لیے آپ کی عمر کم از کم اٹھارہ سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر ستر سال تک ہونی چاہیے ستر سال عمر کی شرط بزرگ شہریوں پر لاغو نہیں ہوگی یعنی اگر کوئی بزرگ شہری کرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی عمر ستر سال سے زیادہ ہے تب بھی انہیں کرز مل جائے گا اب بات کرتے ہیں کرز اپلائی کرنے والے کی مہانہ آمدن کم از کم کتنی ہونی چاہیے اگر آپ جوب کرتے ہیں تو جوب کرنے والے افراد کی مہانا آمدن کم سکم 30,000 ہونی چاہیے انرمند اور کاروباری افراد کی مہانا آمدن 1,000,000 ہونی چاہیے کرز اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس جستخشودہ درخواست فارم ہونا چاہیے اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کے پاس جوب لیٹر اور سیلری سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو بینک آپ سے ٹیکس ریٹرن مانگے گا اور آپ کو اپنے کاروبار کا ثبوت بھی دینا ہوگا اس کے علاوہ اپنے مہانہ آمدن کا ثبوت بھی دینا ہوگا یعنی آپ اپنے کاروبار سے کتنی مہانہ آمدن حاصل کرتے ہیں اگر ضرورت ہوئی تو بینک کا عملہ آپ سے بینک سٹیٹمنٹ بھی لے سکتا ہے دوستو جب بھی آپ کسی بینک سے کرز اپلائی کرتے ہیں تو بینک آپ کو آپ کی کریڈٹ ہسٹری کے مطابق کرز دیتا ہے یعنی بینک آپ سے پوچھتا ہے آپ کی مہانہ آمدن کتنی ہے اور بینک کی جانب سے آپ کو آپ کی مہانہ آمدن کے حساب سے کرز دیا جاتا ہے اگر آپ کی مہانہ آمدن پچاس ہزار ہے تو بینک کی جانب سے آپ کو چار سے پانچ لاکھ روپے تک کرز ملے گا ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے بینک اپنے پیسوں کو سیکیور کرتا ہے تاکہ کرز لینے والا اپنی آمدن کے مطابق بہ آسانی کرز واپس کر سکے ایک بات اور یاد رکھیں کرز اپلائی کرنے کے لیے آپ کی کریڈٹ ہسٹری کلین ہونی چاہیے یعنی اگر آپ نے پہلے کسی بینک یا کسی بھی مالیاتی ادارے سے کرز دیا تھا اور وقت پر واپس نہیں کیا تو آپ کو کرز نہیں ملے گا اس لیے ضروری ہے کرز اپلائی کرنے سے پہلے آپ کی کریڈٹ ہسٹری کلین ہونی چاہیے اب لوگوں کی جانب سے بینک سے پوچھے جانے والے چند سوالوں کی بات کرتے ہیں پہلا سوال پوچھا گیا ہے کرز کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں بینک کی جانب سے جواب میں لکھا گیا ہے آپ بینک کی کسی بھی نزدیکی برانچ میں جا کر کرز کی ترخواست دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے موبائل سے ان کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں یا آپ اپنے موبائل سے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ایس ایم ایس میں سب سے پہلے آئی بی ایس لکھیں سپیس دیں اپنے شہر کا نام لکھیں سپیس دیں اپنا شناکٹی کارڈ نمبر لکھیں اور نائن وان ایٹ وان پر ایس ایم ایس سینڈ کرتیں ایس ایم ایس سینڈ کرنے کے بعد بینک کا نمائندہ آپ سے خود رابطہ کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا اس کے بعد سوال پوچھا گیا ہے بینک کی لون لیمٹ کیا ہے بینک آپ کو آپ کی آمدن کے مطابق پچاس ہزار سے چار ملین یعنی چالیس لاکھ روپے تک کرز دے گا اس کے بعد ایک اور اہم سوال پوچھا گیا ہے کرز کی مہانہ کسٹ کیسے ادا کرنی ہوگی بینک کی جانب سے یہاں مختلف آپشن دیئے گئے ہیں آپ بینک کی جانب سے بتائے گئے اکاؤنٹ میں اپنی مہانہ کسٹ جمع کروا سکتے ہیں آپ کسی بھی نزدیکی برانچ میں جا کر اپنی مہانہ کسٹ ادا کر سکتے ہیں آپ ڈراب باکس میں اپنا چیک بھیج سکتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ فیصل بینک میں موجود ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ سے اپنی مہانہ کے استداء کر سکتے ہیں آپ فیصل بینک کی موبائل بینکنگ ایپ سے اپنی مہانہ کے استداء کر سکتے ہیں اب سوال پوچھا گیا ہے کیا وقت سے پہلے کرز کی تمام رقم ایک ساتھ واپس کر سکتے ہیں یا نہیں بینک کی جانب سے بتایا گیا ہے آپ کسی بھی وقت اپنے کرز کی باقی تمام رقم ایک ساتھ واپس کر سکتے ہیں اور وقت سے پہلے کرز کی واپسی پر آپ سے کسی طرح کے اضافی چارجز نہیں لیے جائیں گے کرز کی مہانہ کے اسطاب ہر ماہ کی یکم تاریخ یا ہر ماہ کی پندرہ تاریخ کو ادا کر سکتے ہیں دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کرز اپلائی کرنے سے پہلے بینک کے نمائدے سے موجودہ شرائط معلوم کر لیا کریں تاکہ کرز اپلائی کرتے وقت یا کرز ملنے کے بعد آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کرز ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق لیں تاکہ بہ آسانی کرز واپس کر سکیں دوستو فیصل اسلامی ٹینک پرسنل فینانس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز آپ کو بتا دی گئی ہیں اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمنٹس کا جواب لازمی دیا جائے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ووٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی کی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دمائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ